لیکن سنجے پہلے ساتھویں دوار کی بات کرتے ہیں اب یہ ستہ کا ساتھویں دوار بھی کھلے گا اور اس میں دراصل جن راجوں کے بارے میں ہم کہتے آئے ہیں کہ بھئی سوئنگ سٹیٹس اس میں بیہار ہے اور اس میں پسچم بنگال ہے بیہار کی آٹھ اور پسچم بنگال کی نو سیٹے اور ایک ایسا راجے جہاں کی رازدانی سے ہو کر دلی کی ستہ کا راستہ گزرتا ہے یعنی کہ اتر پدیش وہاں تیرہ سیٹے بھی ہیں ساتھویں دوار کیا کہہ رہا ہے چھے دواروں کے حساب سے ہی آگے چلتا دکھائی دے رہا ہے یا کچھ کہانی میں ٹویسٹ بھی آتا دکھ رہا ہے سنجے سندیپ اس وقت تصویر تو صاف نہیں ہے چناؤ بھی نہیں ہوا ووٹ بھی نہیں پڑے ہیں ساتھویں دور کے لیے لیکن اگر آپ یہ دیکھیں کہ ساتھویں دور لگتا کیسا ہے جب چناؤ ابھی تو ووٹ نہیں پڑے ہیں بینگال کی بات کریں تو یہ دور ترینمول کانگریس کا سب سے بڑا گڑ ہے نو کی نو سیٹیں ترینمول کانگریس کے پاس ہیں اور ان نو سیٹوں پر ترینمول کانگریس کا ووٹ پرتیشت پچاس پرتیشت سے بھی اوپر ہے بلکل سیدھا سیدھا ارث یہ ہے کہ ترینمول کانگریس کے گڑھ میں ساتھویں دور میں بنگال میں چناؤ ہو رہا ہے بی جے پی کے لیے ضروری ہوگا کہ اس گڑھ کو اس کلے کو بھیدہ جائے اگر بی جے پی کوشش کر رہی ہے کہ ان کی سیٹوں میں اضافہ ہو بنگال میں لیکن مقابلہ کڑا ہے شہری علاقوں میں مقابلہ ہے یہاں پر ایک اور چیز بتا دوں سمجھے جو یہ نو سیٹیں ہیں ان میں سے صرف ایک سیٹ دم دم کی ترپن ہزار کے انتر سے جیتی ترینمول کانگریس نے باقی آٹھوں کی آٹھوں سیٹیں ایک لاکھ یا اس سے اوپر دراصل دو لاکھ تین لاکھ ساڑھے تین لاکھ تک کبھی جیت کا انتر تھا بلکل یہی وجہ ہے کہ ترینمول کانگریس کا ان نو سیٹوں پر جو ایوریج ووٹ پرتیشت ہے وہ اکیامن پرتیشت ہے ان کا جو پورے راجے میں جو ووٹ پلاتا اس سے کہیں جادہ ہے تو یہ ایک اشارہ کرتا کہ یہ ترینمول کا گڑ ہے اگر ہم بیہار کی اور ٹریول کریں تو بیہار میں بھی جو ساری کی ساری سیٹیں جو آٹھ سیٹیں جا رہی ہیں یہ ویسے تو آپ 49 میں سے اگر 49 سیٹیں جیتتے ہیں جو انڈیا نے پچھلے 2019 کے چناؤں میں جیتا تھا تو لگ بھگ ساری سیٹوں پر کہہ سکتے ہیں سارے چرن کے بارے میں کہہ سکتے ہیں گڑ میں چناؤں ہے لیکن مجھے لگتا ہے کہ یہ پٹنا کیپٹل میں چناؤں ہو رہا ہے شہری لاکھوں میں چناؤں ہو رہے ہیں تو بی جے پی کے لیے ضروری ہے کہ اپنے گڑ کو بچائیں جس کی چرچہ بہت ہو رہی ہے کہ بی جے پی کو نقصان ہو رہا ہے شاید بیہار میں اگر نقصان کو بچانا ہے نقصان کو کم کرنا ہے تو بی جے پی کے لیے ضروری ہے کہ اپنے گڑ میں اچھا پردرشن کریں چناؤں مل رہی ہیں بینگول میں بھی ترینمول کانگریس کو چناؤں مل رہی ہے تو بیہار میں 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 کہوں گا کہ بی جے پی کو چناؤں مل رہی ہے تیجسوی آدو اور کانگریس گڑ بندن بڑی مجبوطی سے چناؤں لڑ رہے ہیں اور اگر آپ یو پی کے تیرے سیٹوں کی بات کریں تو یہاں بی جے پی کا پردرشن یو پی کی تیرے سیٹوں کی اگر بات کریں تو یہ یو پی میں بی جے پی کا گڑ نہیں ہے بی جے پی کے سہیوگیوں کا گڑ ہے میں یہ نہیں کہہ رہا بی جے پی کے پاس کوئی سیٹ نہیں ہے لیکن سہیوگی آبک دیکھیں گے ان کئی سیٹوں پر ان کے سہیوگی چناؤں لڑ رہے ہیں جن کے ساتھ چھوٹی چھوٹی پارٹیوں کے ساتھ جو گڑ بندن کیا ہے انوپریہ پٹیل کی پارٹی ہے سوہل دیو کی پارٹی ہے تو یہ راجبھر کی پارٹی جو ہے یہ ساری پارٹیاں تو پوروانچل کی اور اب یہ پورا یو پی کا چناؤں پوروانچل کی اور ہے پوروانچل میں جاتیے سمی کرن زیادہ چناؤں پر حاوی ہوتا بھا دکھائی پڑے گا اب ایسے تو امبیت تھی کہ سینٹرل یو پی میں شاید مندر کا مددہ پھر کچھ نہ کچھ آہٹ دکھائی پڑے گی جو دکھائی نہیں پڑا لیکن پوروانچل میں جیسے جائیں گے دلیت مدداتوں کا پرتیشت زیادہ ہے اور اس علاقے میں سماجبادی پارٹی کا بھی مجبوط ایک طرح سے ایک گڑ ہے تو چناؤں بھی مقابلہ دیکھنے کو ملے گا سندیب مطلب پر یہاں پر اگر جب چار سو پار کی تالٹ ہو کی جاتی ہے یا چار سو پار کو بھی چھوڑ دیجئے تین سو تین کانکڑا دراصل یہاں پر چار سو پار نہیں تین سو تین بھی لائے گی بی جے پی یا نہیں یہ اپنے آپ میں ایک ٹاکنگ پوائنٹ بنتا ہے چار جون کو اس سے بھی چناؤں کا وشلیشن اور سوالوں کی دھار بھی بدلے گی تو یو پی میں گیارہ تیرہ میں سے گیارہ جیتی ہوئی ہے این ڈی اے آٹھ کی آٹھ این ڈی اے کے پاس تھی تو دراصل اگر ووٹ بڑھانی ہے سیٹ بڑھانی ہے تو بنتا ہے پسچم منگال پھر آ جاتا ہے پنجاب جہاں پر دو سیٹ تو بی جے پی جیت گئی تھی پر دو ہی جیت پائی وہ تیرہ سیٹے بھی بہت مہتپون ہو جائیں بلکل وہ تیرہ سیٹے بھی مہتپون ہیں جو دو سیٹے تو بی ایس پی کے پاس تھی تیرہ سیٹے جو یو پی میں چناؤ جہاں ہو رہا ہے اگر ہم پنجاب کی بات کریں تو پنجاب میں کہنے کو تو لگ رہا ہے چار فور کارڈنر کنٹیسٹ ہے لیکن ریل مقابلہ تو سیدھا سیدھا مقابلہ کانگریس آم آدمی پارٹی کے بیچ میں ہے بی جے پی کے پاس دو سیٹے تھی لیکن اس بات کا دھیان رکھنا ہوگا یہ دونوں سیٹے انہوں نے تب جیتی تھی جب اکالی دل کے ساتھ گڑ بندن کر کے انہوں نے چناؤ لڑا تھا مجھے لگتا ہے بی جے پی کے لئے بڑی مشکل ہوگی پنجاب میں سیٹے نکال پانا سیدھا سیدھا مقابلہ وہاں کانگریس اور آم آدمی پارٹی کے بیچ چاہے سیٹے آم آدمی پارٹی جیتے چاہے کانگریس جانا انڈیا گڑ بندن کے جھولی میں ہے کانی میں ٹویسٹ بھی آ رہا ہے کیا اور میں اس لیے پوچھ رہا ہوں کیونکہ آپ دیش کے سب سے بڑے چناؤی ساتھ تو اگزٹ پول کتنے اگزاکٹ ہوں گے کل کا دن اس لیے اہم بھی ہوگا کہیں کتنا مہتپونڈ دن ہوتا ہے آپ تو آکڑے دیں گے نہیں حالانکہ آپ کرتے ہیں اگزٹ پول سنجھے نہیں نہیں مہتپونڈ ہوتا ہے بہت بڑا پل ہوتا ہے جیسے کہتے ہیں جب ووٹوں کی گنتی ہوتی ہے تو راجنیتگیوں کے لیے بہت بڑا پل ہوتا ہے کون جیت رہا ہے کون ہار رہا ہے ہم جیتیں گے ہاریں گے مجھے لگتا ہے دھڑکنیں بہت تیج ہوتی ہیں پول سٹرز کی جو سنسٹیو ہوتے جن کو لگتا ہے کوئی بات نہیں خراب ہوا تو کیا ہوا گڑ بڑ ہوا تو گڑ بڑ ہوا آگے دیکھیں گے نہیں مجھے لگتا ہے میں تو اس کے بارے میں بہت سنسٹیو ہوں بلکل لگتا ہے کہ چناؤ میں جیت ہار جس کی بھی ہم اسے کوئی فرق نہیں پڑتا اس وقت تو سندیپ یہی لگتا ہے کوئی جیتے کوئی ہارے میرا پول صحیح ہونا چاہیے ہم پر آج کل بہت آروپ لگنے لگے ہیں وپکشی کھیمے سے جو آروپ لگ رہے ہیں سنجے ہے میں چاہوں گا کہ آپ رسپونڈ کریں جی ایک ماحول بن رہا ہے سکتا بازار بھی دھر ادھر ہو جائے گا کونگریس اپنا پروکتہ نہیں بیج رہی ہے کہ بی جے پی کے سر میں سر ملاتے ہوئے دکھیں گے ارے بھائی اتنا آسان ہوتا ہے کیا بھروسہ وشوسنیتہ بھی تو داؤں پر لگی ہوتی ہے اور غلط ہوتے ہیں میں نے اس لیے ادھارن بھی دیئے غلط ہوتے ہیں ایسی بات نہیں ہے پر ایک ٹرین لائن پکڑی بھی جاتی ہے اس بات سے بھی کوئی انکار نہیں کر سکتا نہیں نہیں مجھے نہیں لگتا یہ دیکھیں ایکزٹ پول غلط ہوتے ہیں آپ یہ کہہ سکتے ہیں زیادہ تر غلط ہو سکتے ہیں یہ آروپ تو چلیے ٹھیک ہے حالانکہ یہ آروپ بھی بہت بے بنیاد لگتا ہے کیونکہ ہم آکڑوں کو دیکھتے نہیں ہیں جیسے میں اگر دوہزار چار کا ادھارن دوں سارے لوگ کہتے ہیں دوہزار چار میں سارے لوگوں کے ایکزٹ پول غلط ہوئے تھے اور ہم سے کہا جاتا ہے ہم سے مطلب سی ایس ڈی ایس جہاں میں کام کرتا ہوں آپ کا پول بھی تو غلط ہوا تھا کوئی یہ دیکھنے کی کوشش نہیں کرتا ہم نے کوئی انمانی نہیں لگایا تھا نہ تو ووٹ شیئر کا نہ سیٹ کا تو اب یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں غلط ہوا ہے تھا نہیں لیکن پبلک ڈومین میں ہم نے دوہزار انیس بھی ہے ہمارے پاس لوگوں کی آدھا چینلوں نے بتایا کہ بھائی ڈی اے کی بی جے پی کی اگوائی والی سرکار آ رہی ہے تین تو وہ اپراتیاشت لگ رہے تھے آنکڑے کی تین سو پار بھی ہو جائے گی تین چار چانلز نے وہ آنکڑے بھی بتایا تھے تو سیلیکٹیو میموری تو ہم نہیں رکھ سکتے اس ماملے میں بلکل دیکھئے ہوتے ہیں بینا دیکھیں کی کب آپ کے آنکڑے صحیح ہوئے گلت ہوئے مجھے لگتا ہے یہ جو بڑا ایک ساجس دیکھا جاتا ہے جو آپ جس کی اور اشارہ کر رہے ہیں کہ بھائی کل یہ پوری شاجس ہوگی میڈیا بھی اس میں شامل ہے اگزیٹ پور کلنے والے بھی شامل ہیں کی بی جے پی کو آگے بڑھتا دکھائی جائے دکھائے جائے گا مجھے نہیں لگتا ہے کہ شاجس کا کوئی بھی پوسٹر اس میں ساجداری کرتا ہے صحیح گلت ہو سکتا ہے جو کل اگزیٹ پول آئیں گے کسی کے صحیح ہوں گے کسی کے گلت ہو سکتا ہے سب کے انومان گلت ہو ہو سکتا ہے کئیوں کے انومان صحیح ہوں لیکن اس ساجس کا حصہ ہوتے ہیں میں ایسا بلکل نہیں مانتا جیسے ہی گھڑی کا کاٹا دوپہر ڈھائی پہ آئے بپیدہ جی کا دل ساس بہو سازش کے لیے مچل جائے اور یہ ہے ان کی بہو پورے دن آفیس کی ٹینشن ہو جائے گون جب یہ کریں اپنا فیورٹ شو فری ٹائم پہ آن ان کی طرح آپ بھی دیکھیں اپنا فیورٹ شو اپنے ٹائم پر اور ڈاؤنلوڈ کیجئے ای بی پی لائیو ایپ اپنے سمارٹ ٹی وی پر ای بی پی نیوز آپ کو رکھے آگے